وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کی آزادی پر مکمل جقین رکھتے ہیں تاہم معاشرے میں انتشار پھیلانے، فیک نیوز اور کردار کشی کے لیے اس کے استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ٹک ٹاک کے ایشیا پیسیفک ریجن کے سربراس کی قیادت میں بہت سے گفتگو کرتے ہوئے گئی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین پاکستان شہریوں کے حقوق اور آزادی اظہار رائے کے تحفظ فراہم کرتا ہے آئین کے منافع کسی بھی پوسٹ کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام کو ایپ کے استعمال سے مطالق آگاہی فراہم کرنے کے لیے ٹک ٹاک انتظامیاں مقامی زبان کو ترچی دے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ماضی میں جن وجوہات کی بنا پر ٹک ٹاک پر پاوندی آئد ہوئی انہیں مدر نظر رکھتے ہوئے محصر اقدام آتھ ہونے چاہیے مریم اورنگزید نے کہا کہ نوجوانوں کے ٹک ٹاک پر ویڈیوز کی تیاری کے حوالے سے سیفٹی اور آراغہی فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی پچھتر سالہ گولڈن جبلی تقریبات میں ٹک ٹاک کے ستار پارٹنرشپ کی جائے گی اس اقدام کا مقصد نوجوانوں میں جذبہ حبل وطنی کو فروح دینا ہے انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک انتظامیاں وزارت اطلاعات کے زیر انتظام انفرمیشن سروسز اکیڈمی کی پلیٹ فارم کو بھی آگاہی کے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر معاشرتی اور مذہبی اقدار کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہوگی اس کے ساتھ والدین کو بھی ٹک ٹاک ویڈیوز کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے پی بی اے کے ساتھ مل کر آگاہی مہم چلائی جا سکتی ہے وزارت اطلاعات اس زمن میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی وقت کرکان نے کہا کہ پاکستان کی ثقافت رکدار کے فروغ کے لیے بھی ٹک ٹاک ایپ اہم کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان کے قومی دنوں اور پی ایسل کے موقع پر ٹک ٹاک ایپ اور قومی جذبے کو فروغ دینے کے لیے لاکھوں ویڈیوز تیار ہوئیں مستقبل میں بھی اس جذبے کو برقرار رکھا جائے گا